وَنُسْلِ عَلَى رَسُولِ الْقَرِيمِ مَمَوَاتِ فَعْضُ بِاللَّهِ عَلَى شَيْطَوَانَ الرَّجِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے انتہائی معزز ناظرین و سامعین کچھ دن پہلے ہمارے حریپور میں ایک خبر جنگل میار کی طرح پھیلی کہ کالبالہ کے علاقے میں ایک لڑکی لڑکا بن گئی ہے اور یہ مختلف پیجز پر دوست اغباب نے ہمارے اس بائی کی تصویر لگائی اور بہت سارے لوگوں نے نیچے کمیٹس وغیرہ کیے ہر شخص نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا کسی نے اخلاقیات سے گروئی باتیں بھی کی اور کسی نے کہا یہ مزاک ہے کسی نے کہا یہ جوٹ وہ رہے ہیں کسی نے کہا یہ تشہیر کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے بھئی میں اس علاقے کے خطیم ہوں اور ماشاءاللہ یہ ہمارے مقتدی اور ہمارے نمازی ہیں جناب محترم تاج صاحب اور ایک معزز سنجیدہ دیندار گرانے سے ان کا تعلق ہے ماشاءاللہ اس میں کوئی جوٹ نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی یہ بات ہے اور جو وہ بچی خضرہ بی بی سے ماشاءاللہ یہ ولید بنے تو وہ میرے ساتھ اب یہ تشریف فرمائیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں اور شاید دوستوں نے یہ سمجھا شاید یہ کوئی ایک رات میں لڑکی تھی اور صبح وہ لڑکا بن گی ایسا کچھ نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے ان کے والد گرامی کا کہنا ہے کہ پورے سال کی تسلسل اور جدوجود ہے مختلف ڈاکٹرز کے پاس جانا ہوا پھر آپریشن ہوا اس کے بعد ماشاءاللہ اب ان کی جنس بدلی اور پھر عورت سے اب یہ ماشاءاللہ ایک خوبصورت ملد بن چکے ہیں اور ان کا نام ولید ہے اور والد گرامی بھی ماشاءاللہ خوش ہیں اور ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ہماری یہ بچی تھی تو بھی ہم خوش تھے اور اب ہمارا بچہ ہے تو بھی ہم اس پر خوش ہیں اور بہت سارے دوست حباب ماشاءاللہ مبارک بات دینے کے لیے ان کے گھر میں تشریف لاتے ہیں اور ماشاءاللہ یہ بھی اپنی اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں تو دوست حباب سے یہ گزارش ہے کہ جب اللہ تعالی حضرت آدم کی پسلی سے ہوا کو پیدا کر سکتا ہے جب اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر والد کے پیدا کر سکتا ہے جب حضرت یحیع علیہ السلام کو اللہ تعالی والدین کے سامنے بڑاپے میں ان کو پیدا کرتا ہے اور جب اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بڑاپے میں حضرت عیسیٰ کی خوشخبری دیتا ہے تو سرب کے سامنے یہ کون سی بڑی بات ہے کہ وہ اللہ تعالی ایک عورت کو مرد بنا دے کیونکہ مرد بھی وہی بناتا ہے اور عورت بھی وہی بناتا ہے اس میں کوئی جوٹ نہیں بلکہ یہ حقیقت پر ممنی ہے ماشاءاللہ اور یہ آپ کے سامنے اب تشریف فرمائیں ذرا آپ مسکرائیں تاکہ دوست حباب کی پتا چلے اس میں کوئی جوٹ نہیں ماشاءاللہ اللہ پاک دعا کریں ہمارے اس بھائیب اللہ تعالی صحت دے زنگی دے اور والدین کے لیے صحیح عزت کا سبب بناے اور ان کے آنے والی زندگی آسان ہو بزاکم اللہ و خیر